بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خود وہاں پہ موجود تھا سیول کورٹ کے سامنے تو میں نے دیکھا کہ جو اسادزہ ہمارے لیے باعث عزت ہے ہمارے لیے باعث اعترام ہے اور ہم ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کا کہا ہوا ہر لفظ مان کے سن کے سمجھ کے اور ان سے علم حاصل کر کر کے تمام ملک کے جتنے بھی افسران ہیں وہ اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں انہی اسادزہ نے ہمیں جو ہے وہ بہت بڑے بڑے بیوروکریٹس دیئے انہی اسادزہ نے ہمیں ڈی سی او ڈی پی او سی ایس بی آفیسرز اس کے علاوہ ڈاکٹرز انجینئر وکلا اور بڑے بڑے پائے کے جو ہے سائنس دان جو ہیں وہ انہی اسادزہ کی بدولت ہمیں ملے اور لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پولیس کے جو کانسٹیبل لیول کے لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے انہی اسادزہ کو وہاں سے بگا رہے تھے اور ان کی دوڑیں لگ رہی تھیں سب سے پہلے آپ ان ویڈیوز کو ذرا گوھر سے دیکھیں موسیقی موسیقی دوریو دوریو موسیقی 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 جی تو آپ نے ان ویڈیوز میں دیکھا کہ مختلف شہروں میں بھی احتجاج جاری ہے آج لاہور سیول سیکرٹری ایٹ کے باہر بھی اسازہ اکرام کا احتجاج جاری تھا تو اس میں مین ایشو کیا ہے کس وجہ سے پورے ملک کے اسازہ اپنی تعلیم و تربیت کی جو مشکے ہیں وہ چھوڑ کر جو ہے وہ احتجاج کے لیے آگئے ہیں کیونکہ اصل مسائل یہ ہیں کہ جتنے بھی سرکاری سکول ہیں سب سے پہلے تو پنجاب لیول پہ ان کو دانش سکول کے انڈر دیا جا رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑا میجر مسئلہ ہے جسے جتنے بھی سرکاری سکول ہیں یعنی کہ ان کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ جتنے بھی غریب لوگوں کے بچے جو کہ مزدور طبقہ لوگ ہیں جو کہ مہینے کی روزی اور ان کی انکم جو ہے وہ صفر ہے اور وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے وہ کسی انگلیش میڈیم سکول میں اچھی فیصے ادا کر کے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ان کو بھی اس حق سے محروم کر دیا جائے اور ان سکولوں کو پریوٹائز کر کے تو ان سے جو ہے وہ سرکاری سکولوں کے تمام حق چھین لیا جائے اور جب بھی وہ سکول کی طرف مو کریں ان کو پتا ہو کہ ہم نے بقاعدہ طور پر زیادہ سے زیادہ فیصے ادا کر کے علم حاصل کرنا ہے ہمارے پاکستان میں صرف یہ یہاں کا علمیہ ہے یا ہمارے ایشیا میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ علمیہ ہے کہ یہاں پہ پرائیوٹ سکول بنانے کی اجازت ہے نہیں تو جو یورپین کنٹریز ہیں جو باہر کے ممالک ہے وہاں پہ پرائیوٹ سکول کا کنسپٹ تک نہیں ہے وہاں پہ جو پبلک سکول ہوتا ہے وہ ہی سب کچھ ہوتا ہے وہ ہی اتنے سٹینڈر کا بنایا جاتا ہے کہ اس پبلک سکول میں وہاں پہ غریب کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں وہاں پہ امیر کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اب جو مجودہ صورتحال ہے اس میں مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے اور میں اس کی بہت احترام اور عزت کرتا ہوں تو جتنے بھی اسادزہ ہیں یہ ہمارے لیے باعث احترام ہیں باعث عزت ہیں اور ان اسادزہ کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو سکھایا ہوا ہے کہ جو استاد آجے تو اٹھ کے کھڑے ہو کے اس کی تازین کرو میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ یا قانون کی عزت ہے اور یا استاد کی عزت ہے جب ہم کوٹ میں جاتے ہیں تو کوٹ آف لاو میں جب ججز آتے ہیں تو سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا ہم کلاس میں جاتے ہیں تو جب ایک استاد جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو سب اٹھ کے احتراماً اس کا احترام کرتے ہیں تو یہ جو عزت ہے یہ ہمیں ہمارے دین نے سکھائی ہے اور ہمیں ہمارے اسلام نے سکھائی ہے لیکن آج اسی عزت اور اسی ریسپیکٹ کا جنازہ نکلتا ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کے علاوہ جو اور ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ پینشن میں جو لیو ان کیشمنٹ کا معاملہ تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے یعنی کہ جتنی بھی پینشن جو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے اسادزہ کو ملتی تھی اس میں سے تقریباً 30% جو ہے وہ لیس ہو جائے گی اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی فنڈز ہیں وہ ختم کیے گئے ہیں جو کہ پاکستان کے جتنے بھی اسادزہ ہیں جنہوں نے اس قوم کو بنانا ہے جو سب سے مین اور میجر پارٹ آف دی کنٹری ہیں ان کو اس طرح تظلیل کیا جا رہا ہے اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ بالکل یہ قابلے کنڈیم ہیں اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور جتنے بھی لوگ ہیں اور اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے اس کے علاوہ جو آج گرفتاریاں بھی ہوئیں میں نے دیکھا کہ کچھ ویڈیوز میں جو ہے وہ گرفتاریاں بھی ہوئیں پولیس نے خواتین کی جو اسادزہ تھی ان کو بھی گرفتار کیا ہے اور گرفتار کر کے ان کو لے کے جایا جا رہا ہے پولیس وین میں ڈال کے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہ ان سے کوئی بم برامد ہوا ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی کلاشن کوفز ہے نہ کوئی یہ توپ لے کے آگئے ہیں لاہور کو تباہ کرنے کے لیے یہ چند جو اسادزہ ہیں یہ اپنے حقوق کی جنگ لڑنے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے قوم کو شعور دینا ہے اگر یہ اسادزہ بھی جو ہماری قوم کو شعور دینے والے ہیں یہ ختم ہو گئے تو ہماری قوم کا تو پہلے ہی اللہ حافظہ تو آنے والے دور میں مزید جو ہے اس کی خرابی کی طرف حالات جائیں گے تو اسی لیے میری ہمبل ریکویسٹ ہے ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان سے جو کہ اسادزہ کے مسائلہ ان کو جلد سے جلد حل کیا جائے اور خدارہ خدارہ ان کے اوپر اس طرح کا لاتھی چارج اور اس طرح کے حد کنڈے نہ ازمائے جائیں جو کہ ایک مجرم اور جو کہ ایک ملزمان کے لیے جو کہ کسی بھی قسم کی دہشتگردی کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں ان کے لیے ازمائے جاتے ہیں آخر میں میرا یہی پیغام ہے کہ میں بطور وکیل ان تمام اسادزہ کے لیے حاضر خدمت ہوں کیونکہ ہم نے بھی ان سے ہی پڑھ کے اور ان سے ہی علم حاصل کر کے اس مقام کو حاصل کیا ہے اس لیے اگر کسی بھی ہمارے بہن یا بھائی کی گرفتاری ہوئی ہے اور ان کو کسی بھی وکیل کی ضرورت ہے تو میرا نمبر جو ہے وہ سکرین پہ موجود ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ آپ کی زمانتیں جتنی بھی معاملات ہیں وہ انشاءاللہ بغیر کسی فیس کے میں لڑوں گا بھی اور آپ کے حق کے لیے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا اسی طرح جو ہے یہ میرا پیغام آگے بھی فارورڈ کیا جائے thank you so much اللہ حافظ